السلام علیکم ایبیرون کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے جناب آج کا ولوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا بہت 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 شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں اپنے تہے دل سے آپ لوگ کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ لوگ سوچوں گے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ لوگ ہیں یہ اتنے اچھے اس لئے مجبور ہو جاتی ہوں میں یہ بات کہنے پر سو آگے بھی جا کے میں آپ کو بتاتی ہوں میں کیوں کہہ رہی ہوں تو ایسا ہے کہ کچھ ولوگ میں دو ولوگ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک سرپرائز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن میں نہیں کر سکی اس کی کچھ وجوہات تھیں میں آپ لوگ کو بتاؤں گی تو اس پہ بھی بہت سارے لوگ اعتراض کریں گے لیکن ایک بات ہے کہ نظر جو ہے نا وہ حقیقت ہے نظر لگ جاتی ہے اور ایسا ہی ہوا تھا ہمارے ساتھ بھی کہ جب ہم لوگوں نے اپنے جو ہے ادھر ادھر سب کو پتا چلا تھا تو ہمیں بھی بہت بری نظر لگ گئی تھی تو جی اس میں کوئی شک نہیں ہے مطلب اس میں جو ہے نا وہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ بھئی میں کیسی باتیں کر رہی ہوں تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں یہ حقیقت ہے لگ جاتی ہے نظر نا انسان کو سو میں نے مجھے خوشی اس بات پہ ہوئی آپ لوگوں کو اس بات پہ خوش ہوئی کہ میں نے شیئر نہیں کیا کیونکہ جب وہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ میرا پہلی بہت زیادہ ڈھڑی ہوئی تھی میرا دل اتنا ڈھرا ہوا تھا پھر مجھے میرے گھر والوں نے سب نے منع کیا کہ تم ولاغ میں اس کا ذکر مت کرنا بہتر ہے کہ اب اس کو رہنے دو بعد میں مناسب وقت دیکھ کے بتا دینا لیکن ایسا ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کی اتنی محبت ہے کہ آپ لوگوں نے ولاغ دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے گیس کر لیا اور مجھے مبارک بات بھی دینے لگ گیا حالکہ میں نے بھی کنفرم نہیں کیا کہ ہاں یہی بات ہے لیکن وہ اتنے شور تھے اور ماشاءاللہ ان لوگوں نے اتنی خوشی دکھائی کہ میں مجبور ہو گئی ہوں آج کے ولاغ میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے اور جی ہاں جی آج ہم اپنے سرپرائز سے پردہ ہٹائی دیتے ہیں تو جی بلکل آپ لوگوں نے صحیح گیس کیا اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے ہماری اپنے گاڑی بلکل آپ لوگوں نے صحیح گیس کیا تھا کہ ہم نے گاڑی لیا ہاں جی ماشاءاللہ ہم لوگ انہیں گاڑی لی تھی لیکن بس میں چاہ رہی تھی کہ میں ابھی نہ بتاؤں کسی کو لیکن بس آپ لوگوں کی محبتوں نے مجبور کر دیا کہ نہیں ہمیں بتائیں آپ ہی ہمیں بہت خوشی ہوگی اور آپ لوگ کی خوشی نظر آ رہی تھی باقاعدہ کہ واقعی آپ لوگ بہت خوش ہیں تو اس لئے میں بھی مجبور ہو گئی تو یہ دیکھ لیں جی ہاں جی یہی سرپرائز تھا ماشاءاللہ سے یہی ہے سرپرائز اور میرے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے مطلب کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا ایک دم سے مجھے اتنا اچھا سرپرائز مل جائے گا یہ گفٹ ہے میرے لیے بہت بڑا گفٹ ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک بری نظر سے محفوظ فرمائے شکر الحمدللہ اللہ فاک نے ہم پہ بھی کرم کیا اور ہم نے بھی جو ہے الحمدللہ اپنی گاڑی لے لی ایک اور کمنٹ بھی آیا تھا کہ آپ اپنا بھابی کا گھر دیکھنے کے لئے نہیں گئی تو اسی دن ہی ہم لوگ ان کا گھر دیکھنے کے لئے بھی گئے تھے میں نے ان کے لئے کھانا بھی بنایا ہوا تھا پلاو بنایا ہوا تھا میٹھا بنایا ہوا تھا کھانا وغیرہ بنا کے تو میں ان کے لئے لے کے گئی تھی ابھی آپ کو دکھاتی ہوں میں تھوڑی تھوڑی میں تیاریاں کر رہی تھی کلپ لے لیتی ہوں چلیں تو پھر مجھے بس اتنی خوشی تھی کہ مجھ سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں تو پھر میں نے پلاو بنا لیا تھا بھائی اس سے پوچھا تھا کہ ابھی کیا کھانا پسند کریں گے آپ تو انہوں نے بولا کہ پلاو بنا لو ان کا دل کٹا ہوگا تو اس لئے پھر میں نے پلاو بنا لیا تھا اور ساتھ میں 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 نے تھوڑا سا میٹھا بھی بنا لیا تھا میٹھے میں سیویاں بنا لی تھی تو بس ناشتہ ہم لوگ انہیں نہیں کیا ہوا تھا تو جانے سے پہلے نا تھوڑے سے رائس پھر میں نے اور میرے ہسپنٹ نے کھا لیا تھے تھوڑے سے ہم دونوں نے کھایا تھے یہ جتنے میں نے پلیٹ میں ڈالے تھی یہ بھی ہم سے پورے نہیں کھائے گا اور ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا شاید خوشی کی وجہ سے ہم کھائی نہیں سکے اور اس کے بعد بس پھر ہم تیار ہوئے بچوں کا تیار کیا اور ہم لوگ نکل گئے تھے کیونکہ بھائی بابی کا گھر جو ہے وہ بہت دور ہے ہمارے گھر سے پورا ایک گھنٹہ لگتا ہے جانے میں تو اس لئے پھر ہم نے کہا کہ چلیں ہم چلے جاتے ہیں اور شام کا میں نے ان کو بلا ہوا تھا لیکن دوپہر میں میں نے کھانا وغیرہ سب ریڈی کر دیا تھا کیونکہ اسی وجہ سے کہ جانے میں اتنا نائم لگ جانا تھا جتنے بچے جانا تھا اس سے ایک گھنٹہ پہلے نکلنا تھا ہم نے تو بس پھر ایسا ہوا کہ زہرا کو میں نے ریڈی کیا اور خوشی خوشی میں میں اس کے کپڑے ہی بھول گئی گھر پہ اس نے سارے کپڑے اپنے گھندے کر لیا پھر میں دبارہ گھر پہ آئی میں نے اس کے کپڑے چینج کیے میں نے ایکس ٹریک اور سوٹ اٹھایا اور پھر ایسا ہوا کہ خوشی میں میں وہ بھی گھر بھول گئی میں نے اس کے دن میں بڑنڈر کوئی بات نہیں کبھی کبھی ایسا ہوا جاتا ہے آج کے بھائی کے ساتھ آپ کو لازم ولاغ میں دکھایا کہ وہ پاکستان پہنچ چکا ہے تو آگے ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ ہم لوگوں نے موجھیں کرنی ہے تو یہ ولاغ ایسا ہوا جو میں نے پہلے بنا کر رکھا ہوا آپ لوگوں کے پور فرمائش پہ میں نے یہ ولاغ پارٹ آپ کو دکھا دیا ہم لوگ نکل رہے تھے بھائی آ چکا تھا اور بھائی بھی جو ہے وہ ریڈی تھا بس گھومنے پھرنے کے لئے وہ ماشاءاللہ آتا ہے نا ادھر تو سمجھنے کے اس کو تو نا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کبھی اس کا کوئی دوست آ رہا ہوتا ہے کبھی اس سے ملنے کوئی آ رہا ہوتا ہے کبھی وہ کسی سے ملنے جا رہا ہوتا ہے تو ہم گھر والے بس یہ انتظاری کرتے رہ جاتے ہیں کہ کب ہمارا بھائی جو ہے وہ آئے گا ہمیں ٹائم دے گا ایسا بہت کام ہوتا ہے تو یہاں پہ آج ہمارا پلان تھا اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ویری نیکس ٹی نہیں ہے کچھ دنوں بعد ویکنڈ جو آیا تھا منڈی کو بھائی آیا تھا تو ہم لوگ ویکنڈ پہ نکلے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ مطلب سارا دن تو میرا بھائی کے ساتھ ہی گزرتا تھا بھائی کے ساتھ مطلب ادھری اس گھر میں ماما کی طرف ہی گزرتا ہوتا تھا بھائی تو ایسے آدھے گھنٹے کے لئے گھنٹے کے لئے بیٹھ جاتا تھا دیکھ رہا ہوگا وہ ولوگ چلو کوئی بات نہیں نیکس ٹی مہا وزرہ تمہیں پھر بتاؤں گی میں اچھا جی تو ہمارا پھر ویکنڈ پہ پلان بنا کہ ہم لوگ پہلے اچھا خاصا گھومیں گے پھریں گے لمبا سا چکر لکھائیں گے دن اس کے بعد کہیں بیٹھیں گے کچھ کھائیں گے پییں گے موجڑ آئیں گے اور گھر واپس چلے جائیں گے تو ہمارا چکر لکھانے کے بعد پھر ہمارا ہمیں پہ آگئے پاسٹ فوٹ کا پلان بن گیا بسیکلی پلان بریانی کا تھا لیکن کچھ لوگ کہنے لگے برگر کھانے ہیں کچھ کہنے لگے ہمیں بریانی کھانی ہیں تو پھر خیر منام انہوں کے ساروں کو برگر پہ جو ایوریڈی کر لیا تھا ہم نے تو جی آرڈر ہم لوگ دے چکے تھے زنگر برگر ساتھ میں سے ہوت ونگز اور میں نے اپنے لئے برگر نہیں مانگوایا تھا کیونکہ میرا برگر کھانے کو دل نہیں تھا اور میں برگر کھاتی ہی نہیں ہوں تو میں نے اپنے لئے کیا مانگوایا میں نے اپنے لئے مانگوایا چی بیکٹ پاسٹا تو پھر بھائی کا بھی دل کر رہا تھا کہ بیکٹ پاسٹا کھائیں گے تو میں نے کہا کہ ہاں میں اکیلی تو کھا نہیں سکتی پھر اس نے ایسا کہ اس نے سب کے لئے پاسٹا بھی مانگوا لیا ساتھ میں تو پھر میں نے اور میرے بھائی نے برگر شیئرنگ کر لیا اور پاسٹا بھی ہم لگا نے ملکے کھا لیا تھا اور بس اس کے بعد جی کھانا جب کھایا جائے تو پھر میٹھے کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنا سارا جنگ فوٹ کھا لیا تھا تو میٹھے کی ضرورت ہو رہی تھی تو ہم لوگ پھر مزید لمبا نکل گئے پلان ہمارا تھا جی آئس کریم کھانے کا لیکن آگے جا کے جینا وہ کچھ اور پلان ہو گیا چینج ہو گیا اور یہ ہے کہ ہماری جو آوٹنگ ہوئی اتنا دور ہم لوگ چلے گئے تھے ہم پہنچ گئے دی ایچے گھومتے 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 ہم لوگ دی ایچے پہنچ گئے ہیں پھر دی ایچے میں جا کے دی ایچے میں ہم لوگوں نے کہا چلے اب آئس کریم کھا لیتے ہیں تو پھر ایس کریم کا بسکلی آپ پر سٹنگ اریا کوئی نہیں تھا اور ہم فیملی تھی تو ہمیں تھوڑی درہ سٹنگ اریا چاہیے تھا ہم لوگ تھوڑا کمفرٹیبل نہیں تھے اس طرح سے کہ بھائر ہم روڈز پہ کھڑے ہو کے کھاتے کیونکہ بچے بھی ہیں چھوٹے اور چھوٹے بچوں ساتھ آپ کو پتہ ٹیکل کرنا جانب بہت مشکل ہو جاتا ہے تو پھر اس لئے ہم لوگ نے اپنا پلان چینج کیا اور ہم آگے چھے آئس کریم سے فالودے کی طرف تو یہ دیکھیں جو لوگ پوشے تھے کہ آپ ایک کی ایک بہن ہے تو نہیں جی یہ میری بڑی بہن ہے اور یہ ان کی بیٹی ہیں یہ میری بہن سب سے بڑی ہے بھائی سے بڑی ہے یہ والی بہن ہماری اور پھر میں ہوں مطلب بھائی کے بعد میں ہوں اور جی بس یہاں پہ ہم لوگ پہنچے تو پھر پلانڈ دسٹنگ میں نے آپ کو بتایا فالودے کا بن گاتا تو یہاں پہ سٹنگ اریا بھی تھا اچھا تو ہم لوگ پھر سارے یہاں پہ بیٹھ گئے تھے جا کے لیکن ایسا ہوا کہ فالودہ کوئی اتنا خاص نہیں تھا مطلب بس نارمل سے تھا جیسا ہم نے موڈ بنایا ہوا تھا ویسا نہیں تھا تو ہنیویز اب یہاں آ چکے تھے کھانا تو پڑنا ہی تھا یہاں سے اٹھ کے واپس تو جانی سکتے تھے اس کزن کو چڑھتا ہے اور میں اس کو مزید چڑھاتی ہوں اس کو چڑھ چڑھتی ہے میں جب اس پہ کیمرہ لے کے آتی ہوں اور پھر مجھے مزہ آتا ہے وہی کام کرنے پہ تو ہم لوگ انہیں سب نے کلفی والا فالودہ مانگوایا تھا اور بھائی نے اپنے لئے رسمال آئی فالودہ مانگوایا تھا بابا نے بھی اور کزن نے بھی تو جس کا جو دل کر رہا تھا مطلب وہ ہم نے آرڈر کر دیا تھا تو یہاں پہ بھائی میرا ماشاءاللہ سے خود ہیلپ کر رہا تھا ساتھ ساتھ اس کی جو سرف کرنے ہمیں آئے تھے اور اتنی اچھی ہیلپ کر رہا تھا کہ اس نے پلیٹس دیں ہی نہیں ہمیں اور پلیٹس اس میں رکھ دیں اور باول ہمیں دیں دیں بعد میں پھر بندہ نے کہا بھائی جن پلیٹے بھی اٹھا لیں تو اس نے کہا میں کونتا کو یہ کام کرتا ہوں بھائی کیا ہو گیا آپ کو تو خیر میں اپنا فالودہ انجوائے کری ہوں آج کل ایسا ہوتا ہے ماشاءاللہ زہرا بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ سکس منتھ کر گئی ہے تو اب اس کو بھی کھانے پینے کے لئے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو میں جو چیز بھی کھاتے ہیں وہ کہتی ہیں مجھے بھی دو بھائی تم کیا انوکی چیز کھا رہی ہو تو یہ کھانے کے ٹائم پر بہت تنگ کرتی ہے بھائی تو آپ لوگوں کو نظر آئی راؤ گا رو رہی ہے کہ مجھے بھی دے دو اچھا جی جیناب یہ ہمارے بھائی جان کے لئے میں نے ممبایا ایک گفت یہ ہے ابھی میں نے اس کو کھولا نہیں ہے اوپن نہیں کیا اوپن میں خود کریں گے تو چلے ہم اس کو لے کر جلتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں سو جی جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا کہ میں نے اپنے بھائی کے لئے ایک چھوٹا سا گفت منگوایا تھا عبداللہ حد کو ہوتا ہے ہر کام کے میں خود کر دوں اور ما شاء اللہ اس زفا وہ مامو کے ساتھ اتنا خوش رہا ہے اتنا خوش رہا ہے حالکہ وہ پورے سال بعد ان کو دیکھ رہا تھا مطلب اپنے مامو کو میرے بھائی کو احمد کو لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے نہ یہ بہت اچھے سے جانتا اور اتنا خوش مطلب ہر وقت احمد مامو کے ساتھ ہی گھومتا رہا ہے وہ کہیں بھی جا رہا تھا ایسا سالون بھی جا رہا تھا اسے کہ میں نے ساتھ جانا ہے تو خیر جی میرا بھائی جب آتا ہے تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اس کو پیارا سے ایک چھوٹا سا گفت ایسا دے دوں جس کو وہ یوز کر لے اس کے لئے مطلب اس کے یوز میں آتی رہے اس کو میں بھی یاد آتی رہوں کہ میری بہن نے مجھے دیا تھا اور اس کے لئے وہ یوز فل بھی ہو تو یہ بہت ہی پیارا سا جو ہے وہ کپ جس کا مٹیریل بہت ہی کمال ہے کمال مٹیریل ہے مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں دراز جو ہے وہ پتہ نہیں فیک ہے اور چیزیں اچھی نہیں آتی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی ہوں کہ میں جب بھی چیزیں مگواتی ہوں اتنی اچھی آتی ہیں کہ ماشاءاللہ تو یہ اتنا زبردست اس کا مٹیریل ہے کپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ تھک مٹیریل ہے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہلکل مٹیریل ہو تو اس کے ساتھ ہے جی ہوت پلیٹ ہوت پلیٹ کا کام کیا ہے چائے بناتے ہیں آپ لوگ تو ایسا ہوتا ہے کہ چائے تھنڈی ہو جاتی ہے جیسے میرا بھائی بات کر رہا تھا کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے میں چائے لیتا ہوں تو میرا کوئی کسٹمار آجاتا ہے تو مجھے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے میری جو چائے تھنڈی ہو جاتی ہے تو اس کا بسکلی کام ہی ہے کہ آپ اس کو آن کر کے اس کے اوپر چائے پانی کافی جو بھی ہے وہ رکھ رہے تو یہ گرم ہی رہے گی تھنڈی نہیں ہوگی اس طرح سے یہ ورک کرتا ہے جب آپ اس کو سوچ لگائیں گے اس کے اوپر کپ رکھیں گے آٹومیٹیکلی جو ہے یہ آن ہو جائے گا تو میں نے کہا چلیں بھائی کی جانا تھوڑے سے ویڈیو بنا دیتے ہیں اس کپ کے ساتھ پانی پیی رہا تھا وہ اور کچھ بھی نہیں تھا تو رات میں جی پھر ہم لوگ اپنے بھائی کے ساتھ میرا بھائی جو نا ہم دونوں بہنوں کو لے کے گیا تھا کہ بس آج بہنوں کا دن ہے کافی دنوں بعد اس نے کہا کہ میں اپنی سسٹرز کے ساتھ جو ہے نا وہ دونوں بہنوں کو لے کے گئی نہیں گیا پوری فیملی تو ہم لوگ باشا اللہ جاتے ہی رہے ہیں اور بھائی ویسے بھی پھرتا پھر آتا رہے لیکن اس نے بولا کہ آج جو فیملی کے ساتھ جائیں گے تو ہم لوگ پھر کچھ چیزیں لے آئی تھے اپنے گھر کے لئے بھی کچھ اس نے ہمیں لے دی تھی کچھ اس نے ویسے ہی سب کے لئے رسم اللہ ہی لے لی تھی کچھ کیے چیزیں مجھے لے دی تھی اس نے میرے سمیام نہیں تھی اور کچھ سسٹر نے جو اس کا دل کرا تھا اس نے لے دی تو میں نے کہا چلیں جی یہ بھی آپ لوگ کو دکھا دیتے ہیں جو جو دکھا سکتے ہو نا وہ آپ لوگ کو میں دکھاتے رہوں گی ساتھ ساتھ نیکس ڈے جی یہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے کیونکہ تھوڑا 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 جو ہے وہ ریکارڈ ہوتا ہے تو پروپر ایک پورے ڈے کی روٹین تو نہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکتی تو یہ ہے کہ دو دن کا ولاغ ایک ساتھ کر کے جو ہے وہ ہو جاتا ہے تو جی یہاں پہ ہمارا پلان تھا آج جی پھپو سے ملنے کا اور ہم سب ریڈی ہو رہے تھے بس وہیں جانے کے لیے تو یہ علیانہ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی ماما کے بغیر بس یہ نہ گھبرا جاتی ہے عبداللہ حد اس کے ساتھ کھیلتا ہے لیکن اس کا کھیل بھی تھوڑا ایسا ہے کہ وہ تھوڑا سخت آدھ لگاتا تو یہ در جاتی ہے تو بس یہاں پہ میں ریڈی تھی ہم سب ریڈی تھے میں تو سب سے پہلے ریڈی ہو کے بیٹھ جاتی ہوں بھئی میں کہتے ہوں ٹائم سے پہنچنا چاہیے کسی کے گھر آگر جانا ہی جانا ہے تو بس بھائی بھی ریڈی ہو رہا تھا اور بس ہم لوگ یہاں پہ ہمیں نکل رہے تھے تو عبداللہ حد جو ہے نا وہ اپنے ماموں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں نے جانا تھا اپنے بابا کے ساتھ بھائی میرے بابا اور میرا چھوٹا بھائی ہم لوگ ایک ساتھ جا رہے تھے اور پاکستب دادوں ماما بھائی بڑا اور بہن یہ لوگ ایک ساتھ جا رہے تھے تو عبداللہ حد کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی مامو کے ساتھ بیٹھ ہوا بیٹھ ہوں مطلب وہ چارہ پہتے ہیں ہم کیا مامو کے ساتھ بیٹھوں اور میرا چھوٹنا میرے ساتھ بیٹھ چھو کیونکہ میں نے اپنے بھائی کو بولا کہ اپس کو تنگ کرے گا نہیں مجھے ادھر جانایا تو اس کو میرے پاس ہی بھیج دو تہے تو عمرہ بائک پہ لیکن میں نے کہا کوئی بات نہیں اس طرح سے بیچ راستے میں اگر اس نے تنگ کیا تو پھر بڑی مشکل ہو جائے گی تو یہاں پہ بس ہم لوگ انٹر ہو چکے ہیں سوسائیٹی کے اندر اور پپو کا گھر بھی کافی دور ہی ہے کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اچھا جناب پپو کے گھر بھی میں نے کوئی ولاغ نہیں کیا تھا کیونکہ اچھا نہیں لگتا ہے مطلب کسی کے گھر جا کے آپ اس طرح سے ان کے پرسنل چیزیں دکھانے حال کوئی نہیں پسند کرتا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ کسی کے گھر جاتی ہوں تو میں دھیان رکھتی ہوں بھابی وغیرہ کے گھر بھی میں جاتی ہوں وہ لوگ بھی تھوڑا پسند نہیں کرتے ہیں جو بڑی بھابی جٹھانی جو ہے میری وہ بھی ذرا پسند نہیں کرتی ہیں تو اس لئے پھر میں وہاں پہ بھی تھوڑا خیال کرتی ہوں کہ میں وہاں پہ ولاغ نہیں کرتی ہوں ایک دو بار کیا تھا لیکن ان کو اچھا نہیں لگا تو اس لئے پھر میں احتیاط ہی کرتی ہوں تو بس پھر واپس ہم لوگ آگے تھے اور یہ بھی راستہ کافی لمبا ہے ہماری کافی زیادہ سہر ہو جاتی ہے اس میں بھی اور سادساد پیچھے پیچھے وہ بھائی بھی تھا اچھا ایک دن ایسا ہوا بھائی میری طرف آیا رات کو لیٹ نائٹ ہم لوگ کو لگ گئی جی بھوک تھوڑا لیٹ ہی وہ آیا تھا کچھ تیر وہ بیٹھا رہا تیر ایسے نا حلکل کی بھوک فیل ہونے لگ گئی اس نے بھی بولا کہ ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے تو ایسا ہی ہے نا بہن بھائیوں کا رشتہ ایسا ہی ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی شرم کریں گے تو پھر ہم نے کس کو کہنا جا کے تو ہم نے ایک دوسرے کو بولا ہاں مجھے بھوک لگیا اس نے بولا ہاں مجھے بھوک لگیا تو ہم نے کہا اچھا چھوڑ نکلتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے ہم لوگ پہنچ گئے جی ہل نکلتے ہیں پہلے کیوں رکھ دیتے ہیں یہ دیکھیں سارا سیلٹ ختم ہو گیا اور سارے پیاز ہی پیازتے بیچ میں پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل گا کہ ہم آج سے ترائیں آئیں ہیں ہاں جی میرے ہزمنٹ اور میرا بیٹا بھی آئی ہیں تو ان کو پتہ چل گیا مجھے لگتا ہے سارے کھیرے بھی کھا گیا اور ٹماٹر بھی کھا گیا اور جو ہے وہ گاجریں بھی کھا گئے اور بس پیاز پیاز رہ گئے تھے چلو کوئی بات نہیں کھانا یہاں پہ آ چکا تھا ایک ہم لوگ نے ارابک ڈش جو ہے وہ آئی اورڈر کی تھی دجاج الفہم اس کا یہ نائم تھا آپ لوگ کو پتہ ہی ہوگا اس کے علاوہ ہم لوگ نے چکن کرائی اور ساتھ میں بیف کباب اورڈر کے تھے میرا تھا ملائی بوٹی کا میں نے اپنے ہزمن کو بولا سا کہ ملائی بوٹی پلیز کر دیں تو انہوں نے بولا کہ نہیں ملائی بوٹی رہنے دو تم ہر جگہ اپنی ٹانگ نہ تڑایا کرو چپ کر کے بیٹھ جاؤ کباب کھائیں گے ہم لوگ تو بھائی نے بھی بولا بھی میں نے کہا تھوڑا سا زہرہ نے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا گرمی کی وجہ سے تو میں اسے ہوا بھی دیر ہی تھی ساتھ ساتھ اور وہ کھانا بھی کھا رہی تھی لیکن بس ایسا ہے کہ بچے لازمی تنگ کرتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اور یہ تھی جو ریبک ڈش سوری آپ لوگ نے میری پلیٹ کو جج نہیں کرنا کیونکہ چپ کھانا میرا ختم ہو رہا تھا تو مجھے عاد ہے کہ یہ میں نے دکھائی ہی نہیں تو کھانے کے بارے میں یہ ہی کہوں گے کہ بہت 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 کمال کھانا تھا بہت مزیکا تھا ان کی کڑائی کا ٹیسٹ بہت یونیک تھا اور جو ارابک ہم لوگوں نے تھال مگوایا تھا وہ تو اتنا مزیکا تھا رائس کا اتنا اچھا ٹیسٹ اور اس کے ساتھ جو ٹومیٹو چٹنی انہوں نے دیتی بہت کمال تھی بس بھائی کی طرف سے پھر ہم لوگوں نے کافی کی پی اور بیسیکلی یہ دعوت تھی میری اور میرے ہزبینڈ کی طرف سے بھائی کو اور پھر اس نے ہمیں کافی پلا دی بہت مزیکا سب کچھ تھا اور بہت انجوائے ہم لوگوں نے امید کرتی ہوں جو کہ آپ لوگوں نے آج کا ولاغ انجوائے کیا ہوگا لائک کرنا بلکل بھی مد بھولئے گا مجھے اپنی دعاوں میں ہم سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے نئے ولاغ کے ساتھ اللہ حافظ